تارہ گڑھ کا قلعہ اجمیر میں چوہان راجاؤں کے شاسن کے دور میں بنوایا گیا تھا اس قلعہ کا اتحاس تیرہ سو کے دشک کا ہے اور اس کی واسط قلعہ کے چمتکار آپ کو منتر مکت کر دیں گی یہ ایک پہاڑی پر موجود ہے حالانکہ اس کا نرمار چوہانوں دوارہ کیا گیا تھا لیکن مغل سامراج کے شاسن کال کے دوران اس کا استعمال ایک مہت پون سین اڈے کے روپ میں بھی کیا جاتا تھا جب انگریز سطح میں آئے تو قلعہ کو آروگ شالہ میں بدل دیا گیا حالانکہ آج آپ کو قلعہ کا ادھکانش حصہ کھنڈھر میں مل سکتا ہے پھر بھی آپ خود کو اس کی واسط قلعہ کی سراہنہ کرتے ہوئے پائیں گے کیونکہ یہ قلعہ بہت شاندار اور آکرشک بنا ہوا ہے کسی زمانے میں تارہ گڑھ فورٹ آجے قلعہ کے روپ میں مانا جاتا تھا اس کے سنسطح پک راجہ آجے پال چوہان تھے اس کو تیرہ سو چون عیسوی میں بنوایا گیا تھا اور اسے بھارت کے سب سے پرانے قلعوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس سمجھ جب مغلوں نے اجمیر پر شاسن کیا تھا اس قلعہ کا استعمال سین گتویدیوں کے ایک مہتپون کیند کے روپ میں کیا جاتا تھا بعد کے سالوں میں برٹیش راج کے دوران لارڈ ویلیم بیٹک کے آدیش پر تارہ گڑھ قلعہ کو دھست کر دیا گیا اور پھر برٹیش سینکوں کے لیے ایک اب بہران کے روپ میں یہ کام کرنے لگا ایسا مانا جاتا ہے کہ تارہ گڑھ کا قلعہ بھارت کا پہلا پہاڑی قلعہ تھا تارہ گڑھ قلعہ راجستان کے سب سے پرانے قلعوں میں سے ایک ہے جس نے آج تک راجپوت مسلم مراتہ اور برٹیش ویجیتاؤں سے کئی لڑائیاں اور شاسکوں کو دیکھا ہے تارہ گڑھ قلعہ میں حضرت میرن سید حسین ازغر کھنگ سوار کی ایک اتحاسک درگاہ بھی ہے جو اس سمجھ اجمیر کے گورنر تھے جب سلطان شہاب الدین گوری یہاں کے شاسک تھے لیکن کتب الدین ایبک کی موت کے بعد چوہان اور راجپوتوں نے مل کر قلعہ پر آکر مڑ کر دیا اور میرن سید حسین ازغر کھنگ سوار کو وہیں پر مار دیا گیا اس کے بعد ان کی وہیں پر درگاہ بن گئی جو آج بھی موجود ہے تارہ گڑھ قلعہ اپنی سرنگوں کے لیے پوری پہاڑی کو پار کرنے کے لیے بہت ہی لوگ پری تھا حالانکہ ان سرنگوں کا مانچتر روپ لبد نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ غائب سی ہو گئی ہے اس کی پراشیر کا مکھ بھاگ سلامی شتابدی کا گڑھ ہے جسے بھیم برج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس پر کبھی ایک وشیش روپ سے بڑی توپ لگائی جاتی تھی جسے گرب گنجم کہا جاتا تھا اس توپ کی آواز اتنی بھینکر ہوتی تھی کہا جاتا تھا کہ اگر اس توپ کو داگا جائے تو گرب میں پل رہے بچوں کا گرب پاک بھی ہو سکتا ہے اسی کارن اس توپ کو گرب گنجم بھی کہا جاتا تھا تارا گڑکلہ چوہانوں کے آکرشن کا پرتیک ہے اور اس میں کچھ وشال پانی کے ٹینک بھی ہیں ان پانی کے ٹینکیوں میں پانی کو اسٹور کرنے کے لیے پانی کے سنکٹ کے سمیہ نیوازیوں کو آپوٹ کرنے کے لیے بنوایا گیا تھا قلعے کے چٹانی آدھار سے پانی کے جلائشن کو بھرا جاتا تھا تارا گڑکلہ میں ایک رانی محل ہے جو پریسر کے بھیتر ایک چھوٹا سا محل ہے یہ محل راجاؤں کی پتنیوں اور ان کی رکھیلوں کے لیے بنوایا گیا تھا حالانکہ تارا گڑکا قلعہ اب کھنڈر کے روپ میں سامنے موجود ہے زیادہ تر آکرشن کھوڑ چکا ہے دوستوں آج ہم نے آپ کو تارا گڑکا قلعہ دکھایا اس کے واسط کلا اور اس کے تحاس کے بارے میں آپ کو بتایا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستوں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل گھمکہ ڈیوٹ کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے اور اسی پرکار کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطحان پر کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن جائے